بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل ساج پریو پر خوش حمدید آج کی یہ ویڈیو احساس بینظیر ریلیف کیش پروگرام کے حوالے سے ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کن ازلا میں پچتر ہزار رپے کی امداد لوگوں کو دی جا رہی ہے اور اب آپ لوگ یہ امداد کیسے چیک کر سکتے ہیں آیا کہ آپ کے نام پر پچتر ہزار رپے کی امداد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جاری کی گئی ہے یا نہیں اور کیا جن افراد کی اس پروگرام میں ابھی تک ریجسٹریشن نہیں ہوئی تو وہ افراد کیسے اس پروگرام میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے وہ افراد کیسے اپنی امداد چیک کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تمام لوگوں کو لسٹ کے ذریعے یہ امداد چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اکڑے بیل کی آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی تمام ترمعلومات ویڈیوز آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہیں جی ہاں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بڑی تعداد میں لوگوں کو پچھتر ہزار روپے تک کی امداد دی جا رہی ہے جس کا بقیدہ آغاز صوبہ سندھ میں کیا گیا ہے اور صوبہ سندھ کے بھی مخصوص ازلہ کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تو اب آپ تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ کمنٹس میں اپنے زلہ کا نام لازمی لکھیں تو پھر ریپلائے کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ آپ کے زلہ میں یہ امداد جاری ہوئی ہے یا نہیں تو آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ کلیر کرتے چلیں کہ اس پروگرام میں ریجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے تو ریجسٹریشن کے حوالے سے تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ پہلے ہی کنفرم ہوگا کہ بہت سارے علاقوں میں حکومت کی طرف سے بھیجی گئی ٹیمیں گھر گھر سروے مکمل کر چکی ہیں تو جن افراد کی ریجسٹریشن ابھی تک سروے کے ذریعے نہیں ہوئی تو ان تمام افراد سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی یونین کانسل کی انتظامیہ سے درخواست کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا سروے بھی مکمل کیا جا سکتا ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ جن افراد کا سروے مکمل ہو چکا ہے اب ان لوگوں کو مختلف قسم کی امداد دی جا رہی ہے امداد دینے کے حوالے سے لوگوں کو دو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلے نمبر پر یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو سلاب سے بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں مکانات گر چکے ہیں ان لوگوں کے لئے حکومت کی طرف سے یہ بیغام جاری کیا گیا ہے کہ اب ایسے تمام گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جن لوگوں کے گھر سلاب آنے کی وجہ سے گر گئے تھے اور دوسرے نمبر پر ایسے تمام لوگ جن کا سلاب آنے کی وجہ سے فصلوں کا زیادہ نقصان ہوئے ہیں تو اس کے لئے حکومت پاکستان نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کو پچتر پچتر ہزار روپے تک کی قیست دینے کا اعلان کیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ امداد مل بھی چکی ہے اور جن لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا ان تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ ویڈیو میں سکرین شارٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں واضح طور پر حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ پچتر ہزار روپے تک کی امداد لوگوں کو دی جا رہی ہے اور ساتھ میں جس خاتون کو یہ امداد جاری کی گئی ہے اس خاتون نے امداد حاصل کرنے کے بعد بھی ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ ہمیں سندھ حکومت نے پچتر ہزار روپے تک کی امداد دے دی ہے جی ہاں تو اب ہم آپ لوگوں کو یہ امداد چیک کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ کنفارم کر لیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے جن ازلا کے لیے یہ امداد جاری کی گئی ہے ان میں سے چار پانچ ازلا کے نام میرے پاس موجود ہیں یہ آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ٹنڈو اللہ یار اس کے بعد تھٹھا سکھر لڑکانا اور عمر کوٹ اور اس کے بعد ذلہ دادو شامل ہیں ان ازلا میں پچتر پچتر ہزار روپے تک کی امداد لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کے علاوہ باقی ازلا بھی شامل ہیں لیکن ان کے نام مجھے ابھی کنفارم نہیں ہے مزید کنفارم کر کے بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو اب آپ لوگوں کو یہ امداد چیک کرنے کا صحیح طریقہ کار بتاتے چلیں کہ جن علاقوں کا سروے مکمل ہو چکا ہے ان علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے قریبی یونین کانسل میں جا کر انتظامیہ کے پاس موجود لسٹ کے ذریعے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ